السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابہ سیدی نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نجات کے لیے ایمان شرط ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پہ آپ کو بتائیں گے تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کو نوڈیوکیشن آپ تک پہنچ جائے ہم نے سن رکھائے کہ اللہ تبارک وطالعہ آخر میں دوزخ سے ہر اس آدمیوں کو نکال دے گا کہ جس کے دل میں رائے کے برابر ایمان ہوگا کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی موحج کو مشرق کے ساتھ رکھوں تو کیا آج کلکہ عیسائی اور یہودیوں کو بھی اللہ تبارک وطالعہ دوزخ سے نکال دے گا کیونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں مازاللہ تو کیا عیسائی اور یہودی رائے کے برابر ایمان والوں میں ہوں گے یا نہیں دائمی نجات کے لیے ایمان شرط ہے کیونکہ کفر اور شرق کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا اور ایمان کے صحیح ہونے کے لیے صرف اللہ تبارک وطالعہ کو ماننا کافی نہیں بلکہ اس کے تمام رسولوں کا ماننا بھی ضروری ہے اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک وطالعہ کا آخری نبی نہیں مانتے وہ اللہ تبارک وطالعہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک وطالعہ کے رسول اور آخری نبی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رسول اور خاتم النبئین ہونے کی شہادت دی ہے پس جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت کو جھٹلاتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی بات کو جھوٹی کہے وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا نہیں پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنا شرط نجات ہے غیر مسلمن کی نجات نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ماننے والا مسلمان ہے دین اسلام کے وہ امور جن کا دین میں داخل ہونا قطوری تواتر سے ثابت عام و خاص کو معلوم ہو ان کو ضروریات دین کہتے ہیں ضروریات میں سے کسی ایک بات کا انکار یا تعبیل کرنے والا کافر ہے